بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج چارہ جات کے حوالے سے بسکس کریں گے کہ چارہ جات جو ہیں وہ کس طرح سے جانوروں کی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں ناظرین ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا سیزن چل رہا ہے کماد کا تو کماد میں ہم جو اس کا اوپر کا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں آگ کہتے ہیں آم زبان میں یہ شوگر کین ٹاپ سن کو کہتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں آج کل چارے کے لیے اس میں جب ہم چارے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی پیداوار کے لیے ہم نے اس کے اندر زینکسل فیٹ کی زہر بھی ڈالی ہوتی ہے ہم نے اس میں ڈی اے پی خات بھی یوریا اور اس طرح کے چیزیں ہم نے استعمال کی ہوتی ہیں اور موسکر ہم نے پانی میں کے اندر ڈال کے زہر کو فلش کیا ہوتا ہے شوگر کین یا گنہ جو ہے وہ اس طریقے سے پانی کو اوپر کھینچتا ہے جیسے کوئی سپونج اوپر کو کھینچتا ہے پانی کو اور وہ جو زہریلے اثرات ہیں وہ اس کے اوپر چارے کے شوگر کین ٹاپس یا آگ میں بھی موجود ہوتے ہیں تو وہ جو چارہ ہم جانوروں کو ڈالتے ہیں اس سے جانوروں میں جو کہلنے کے سلو پوائزننگ کا اثرات شامل ہوتے ہیں جیسے آہستہ آہستہ ان کے اندر بددریج زہر جا رہا ہوتا ہے اور اکثر جو جانور گروت میں ہو یا نوجوان کٹڑا بچڑا ہو یا وہ جانور جو ملکنگ میں ہو یہ جربے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دودھ دینے والا جانور جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس میں جو پوائزننگ کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں زہریلے اثرات کے موں سے رالنٹ اپنا شروع ہو جاتی ہیں ڈائریا ہو جاتا ہے جسم بروخ خاصہ ہو جاتا ہے جانور چارہ کھانا چھوڑ جاتا ہے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ ہم جو برسین کا چارہ ہے اس موسم میں برسین کا چارہ بھی موجود ہے تو اس چارے میں ہم اگر توڑی مکس کر کے اس کا کترہ کر کے اس میں اگر توڑی مکس کر کے ہم ساتھ جانور کو دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم جو خصوصا ہمارے دودھ دینے والے جانور ہیں کیونکہ وہی دودھ ہم پیتے بھی ہیں وہ دودھ ہم بھی پیتے ہیں ہمارے بچوں میں بھی ہمارے بچے بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم اس زہر سے بچنے کے لئے ہم ان کے لئے جو تھوڑا چارہ الگ سے اس کا بندبست کریں تاکہ یہ سلوپ وائزننگ کا مسئلہ جو اس جانوروں میں پیش آتا ہے اس سے ہم بچ سکیں تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے ایک فیلڈ میں جا کے ویڈیو بنائی جائے لہٰذا ہم نے یہ گندم کے درخ اپنا خیلت ہے وہاں پر جو ہے وہ سوڈیو بنائی جائے